سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حج اور عید کی قربانی کیلئے جانور کی کتنی عمر ضروری ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی مندر جزیل جانور کی ہو سکتی ہے اونٹ گائیں بھینس بھیڑ بکری دمبا ان جانوروں میں سے ہر ایک کی قربانی درست ہے خواہ نرحو یا مادہ یا خصی ان کے سوا کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں جیسے نیل گائیں ہرن وغیرہ جانوروں کی عمروں کی تفصیل قربانی کے اونٹ ہونے کے باوجود ان کی قربانی جائز ہے اگر چھ ماہ سے عمر کم ہو تو کسی صورت میں قربانی درست نہیں خواہ بظاہر کتنے ہی بڑے لگتے ہو قربانی کی جانور کے دو دانت ہونا مذکورہ بالا عمرے ہونے کی محض ایک علامت ہے قربانی کیلئے لازمی شرط نہیں اس لئے اگر جانور گھر کا پالتو ہو اور عمر پوری ہونے کا یقین ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اگر دو دانت نہ ہو اور فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہو اور ظاہر حال اس کی تقزیب نہ کرتا ہو اپنے تجربے سے عمر پوری معلوم ہو رہی ہو یا فروخت کرنے والے کی بات پر دل مطمئن ہو تو اس کی بات پر اعتماد کر لینا اور اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے قربانی کی کم از کم مقدار قربانی کی کم از کم مقدار ایک چھوٹا جانور بھیڑ بکری یا بڑے جانور اونٹ گائیں بھینس کا ساتھوہ حصہ ہے لہٰذا بڑے جانور میں کسی شریک کا حصہ اگر پورے جانور کے گوشت یا اس کی قیمت کے ساتھویں حصے سے بھی کم ہے تو کسی شریک کی بھی قربانی درست نہیں البتہ اگر شرکہ ساتھ سے کم ہو اور بعض کا حصہ ساتھویں حصے سے زائد ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیا گا کسی بھی مسئلے کیلئے ویڈیو کی نیچے کمنٹس کریں جزاکم اللہ خیرن کثیر اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر Only Follow Islam چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیر لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا Take care اللہ حافظ